اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل لاکھوں کروڑوں درد و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر ناظرین محترم جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار شیخ عبدالقادر جلانی یعنی گوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پوری حیات دیبہ کرامتوں سے اور واقعات سے بھری پڑی ہے ناظرین محترم آج کا واقعہ ہے سرکار گوث عظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ اور ایک بدتمیز رڑکے کا جس میں پانی پر چلنے کی کرامات بھی ہوئی تو میری آپ سے مہتبانہ خزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین محترم شیخ علی بن ابی نصد خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں کوئی بھی اللہ کے ولی کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامات کسی کو بھی نہیں دیکھا آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت اگر کوئی بھی شخص سے آپ حضرت پیرانے پیر گوث عظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کو آزمانا چاہتا ان کی کرامت دیکھنا چاہتا وہ دیکھ لیا کرتا تھا شیخ الاسلام ازندین بن ابو سلام خود بیان فرماتے ہیں یعنی ان کا کال ہے کہ سرکار گوث پاگ رحمت اللہ علیہ کی کرامت اور ان کے واقعات جس طرح سے تواتر سے منقول ہیں اور کسی بھی ولی اللہ کی اور کسی بھی شیخ الاسلام کی اتنی کرامتیں منقول نہیں ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں ناظرین محترم کہ جس کسرت کے ساتھ موتبر راویوں یعنی لکھنے والوں بیان کرنے والوں کی زبانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہم تک پہنچی ہے اور کسی بھی ولی اللہ کی اتنی کرامت ہم تک نہ پہنچی یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ بھی خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی کرامت حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں گرز یہ کہ بے شمار مشایق اور علماء کرام نے آپ کی کسرت کرامت کی شہادت دی ہے ناظرین محترم شیخ عارف ابو محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عطاونی رحمت اللہ علیہ صبح کے وقت اپنے شہر سے ہر جمعہ دن کے روز نسان تک پانی میں چل کر جایا کرتے تھے اللہ اکبر اور ان بزرگ کے جو مرید رہتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور یہ پانی پر چل کر اپنی کرامت دکھا کر لوگوں کو اپنے ہلکہ ارادات میں شامل کر لیتے تھے اور یہ جو بزرگ تھے یہ بڑے ہی بلند مرتبے پر فائز تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت کاملہ عطا فرما رکھی تھی کہ یہ پانی پر چل لیا کرتے تھے اور یہاں تک کی ناظرین محترم ان کے جو مرید تھے ان بزرگ کے ان میں سے کئی تو شیر پر سوار بھی ہو جایا کرتے تھے اب آپ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خطرہ گرزرا اور میں بغداش شریف چلا گیا اپنے پیر یعنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور ان سے جا کر میں نے شیخ عطا کا جو پانی پر چلتے تھے جن کے مرید شیروں پر سوار رہتے تھے ان کا حال میں نے بیان کر دیا اس وقت تو بڑی خاموشی کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے یعنی آپ خاموش رہے لیکن جیسے ہی میں نے جانے کی اجازت لی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم اگر پانی کے قریب سے گزرو تو گزرگاہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اے پانی شیخ عطا اور ان کے ساتھیوں کو اب تو گزرنے نہ دینا پھر میں واپس ہوا اور پھر پانی پر میرا گزر ہوا تو میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر گوث العظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ تعالیٰ کا پیغام پانی تک پہنچا دیا پھر جب جمعہ کا دن آیا تو شیخ عطا رحمت اللہ تعالیٰ اور ان کے مرید اپنے معمول کے مطابق پانی کے قریب آ گئے اور پانی سے گزرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ان کے اور پانی کے درمیان گھاٹی تھی پانی بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ وہ گھانٹے تک بلند ہو گیا اور پھر وہ لوگ گزر ہی نہ پائے یعنی وہ پانی پر سے گزرنے کے کاثر ہی نہ رہے وہ وہاں سے گزر ہی نہیں پائے پھر شیخ عطا رحمت اللہ علی نے اپنے مریدوں سے کہا تم اپنے سرو کو ننگا کر لو یعنی کہ سرو پر سے کپڑے ہٹا لو ہم بغداد جائیں گے اور سیدنا گوث عظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علی سے معافی مانگے بس جیسے ان لوگوں کا یہ بیان کرنا تھا پانی اپنی حد تک واپس اتر گیا اللہ اکبر ناظرین مہدرم اسی طرح ایک واقعہ آپ سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک رات شیخ عبدالابو مالک رحمت اللہ علی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے مدرسے میں کھڑے ہوئے تھے شیخ زیال فرماتے ہیں کہ اچانک سیدنا گوث عظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے آپ کے ہاتھ میں ایک اسہ مبارک موجود تھا یعنی سرکار گوث عظم دستگیر رحمت اللہ علی کے ہاتھ میں ایک اسہ تھا جیسے ہی میں نے سرکار شیخ عبدالقادر جلانی گوث پاک رحمت اللہ علی کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش اس وقت آپ گوث پاک رحمت اللہ علی مجھے کوئی کرامتی دکھا دیں آپ سرکار گوث پاک رحمت اللہ علی کے مطالق میرے دل میں ابھی یہ خیال گزرنا ہی تھا کہ آپ میری جانب مڑ گئے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ کے ہاتھ میں جو اسہ تھا جو لکڑی کا اسہ آپ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے آپ نے وہ زمین پر گھاڑ دیا اچانک ناظرین محترم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اسہ مبارک وہ لکڑی کا اسہ اچانک زمین میں گڑتے ہی چمکنے لگا اس پر ایسی روشنی آنے لگی کہ مدارس میں یعنی مدرسے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی فیل گئی اس کے بعد تقریباً کئی پہر تک وہ اسہ مبارک مسلسل چمکتا رہا تو میں نے سرکار گوث پاک رحمت اللہ علی کے آگے دستیدب جوڑ کر معافی طلب کی اور فرمایا حضور آئندہ کے بعد میں اس قسم کی کوئی بھی خواہش کوئی بھی خیال اپنے دل میں نہیں لاؤں گا بلکل اسی طرح حضرت ابو الحسن علی بن قواص رحمت اللہ تعالیٰ علی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جماعت کسیر یعنی اچھی کہتالات میں وہ جماعت ہوتی ہے اس کے ہمراہ حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہو گیا ہمارا کافلہ کافی لوگوں سے مشتمل تھا اس دوران بے شمال لوگ میرے پاس آتے رہے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے وہ لوگ مجھ سے کہتے بھی رہے کہ میں حضور سیدنا گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی سے ان کے حق کے لیے سفارش کروں حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک بہت ہی بد کردار اور بدتمیز نوجوان لڑکا تھا وہ لڑکا بہت زیادہ ڈھیڑ اور بہت زیادہ شراب کھوری کیا کرتا تھا یعنی ایک نمبر کا شرابی تھا اور وہ اچانک سے ہمارے کافلے میں شامل ہو گیا اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ اکثر اور بیشتر ناپاک ہی رہا کرتا تھا بولو عراض کے بعد یہ اپنی خود کی صفائی بھی نہیں کرتا تھا اور حسن اتفاق دیکھئے کہ حضور سیدنا گوث آزم دستگیر پیرانے پیر روشن زمیر گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی اچانک ہمیں راستے میں ہی مل گئے یعنی ان سے راستے میں ہی ملاقات ہو گئی حضرت ابول حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور گوث آزم دستگیر شیخ عبدالقادر جلانی گوث پاک رحمت اللہ علی کے سامنے ان کی خدمت اقدس میں لوگوں کے پیغامات پہنچا دیئے اور پھر میں اس سمیں میرے ساتھ میرے ہمراہ موجود تمام تر لوگوں نے سب نے آپ رحمت اللہ علی کے دست حق پرست پر یعنی آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسا دینا یعنی عذرہ عقیدت چومنا شروع کر دیا تھا فرماتے ہیں کہ جب اس بد اخلاق بدتمیز لڑکے نے حضور سیدنا گوث پاک رحمت اللہ علی کا ہاتھ مبارک کا بوسا لیا اسے چوما تو اچانک وہ بےہوش ہو کر زمین پر گر پڑا جب اسے ہوش آیا تو اس کے چہرے پر داڑی اچانک نمودار ہو چکی تھی اور اس نے پھر آپ رحمت اللہ علی کے دست حق پرست پر توبہ کی اور پھر اس کا شمار نیک اور پریزگاہ لوگوں میں ہونے لگا سبحان اللہ ناظرین محترم اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی پسند آیا ہے تو کومنٹ میں یا گوث ضرور لکھیں اسی لئے مولانا روم فرماتے ہیں گوثِ آزم درمیانِ اولیاء چون محمد درمیانِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو ناظرین محترم یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے میرا محید دین شیخ عبدالقادر جلانی پیرانے پیر روشن زمیر قدبِ جلانی شیخ محید دین عبدالقادر جلانی شہبازِ لا مکانی گوثُ سمدانی گوثفاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ناظرین محترم آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ شرابی اگر آپ کی بارگاہ میں آتا تو وہ بھی نیک اور پریزگار ہو جاتا آپ کی صحبت با کمال تھی آپ کی صحبت ایسی تھی کہ جو بھی آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزار لیتا اسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر فائز کر دیتے جہاں پر کئی نیک اور پریزگار بھی نہیں پہنچ پاتے اس لئے تو آپ کو سردارِ علیہ بتایا گیا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام علیہ اکرام سے محبت کرنے کے اور ان کا عدب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق ادا فرمائے اور ہمیں ہر بڑے کام ہر بڑے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں سردارِ مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیجن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اس ویڈیو کو زارہ سے زارہ شیئر کریں اور اسے تمام علیہ اکرام تمام مذرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں سوفی راجر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم